تو روزے میں روایت کے اعتبار سے اخصام ہیں روزے داروں کی میں نے کل بیان کیا کہ چار قسم کے انسان وہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا اور آج دو روایت سے اپنی خدمت میں ایک روایت روزے داروں کی اخصام کے بارے ہیں امام فرماتے روزے تین قسم کے ہیں سیام القلب افضل من سیام اللسان والسیاب اللسان افضل من سیام البطن اشارت فرماتے ہیں مولا کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے اب غور کیجئے کہ پیٹ کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غزہ اندر جانے نہ پائے زبان کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غلط باز زبان پر آنے نہ پائے اور دل کا روزہ کیا ہے کہ غیر خدا کے سوا کسی کا خیال آنے نہ پائے اس سے زیادہ مختصر تو کرنا بڑا مشکل تھا تو پیٹ کا روزہ بڑا آسان ہے اب چاہے انسان کسی طرح اس کی تعریف کرو مگر ایمان کے الفاظ سب سے افضل روزہ ایک اور روایت میں مولا کائنات علیب نے ابی تاریب انسان فرماتے ہیں فرماتے ہیں سیام النفس ان لذات دنیا انفع کہ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا افضل ترین روزہ ہے انفع ترین روزہ ہے اللہ اکبر یا ایمان کے دوسرے فرمان سے بات کو سمجھنے کے لئے فرماتے ہیں کم من سائم کتن روزدار ایسے ہیں جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں پھر غور کیجئے یہ تیس روزے ہوں کے انتیس روزے ہر ایک دن ایک دن کے مقابلے میں مارفت بلند ہونی چاہیے جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب راوی نے پوچھا مولا سے مولا یہ نمازیں سب ایک طرح کی کیوں ہیں روزانہ ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں فجر دو رکعت زہر چار اصر چار مغرب پین عشاء چار کچھ چینج نہیں آتی تو یقسانیہ سے ہو جاتی ہے ڈیلی ایک جیسی نماز پڑھ رہا ہے امام نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جیسی نماز ہے کبھی غور تو کرو سیڑھیوں کی بناوٹ پر کہ ہر زینہ دوسرے زینے کے برابر ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے مگر ہر قدم انسان کو اگلے زینے کی اعتبار سے بلند کر دیتا ہے تو یہ پانچ نمازیں اصلا پانچ زینے ہیں ترقی روح کے لیے اب کیا کرے کوئی بیچارہ کینٹ مل کی طرح بیلٹ پہ کھڑا ہوا ہے بیلٹ چل رہی ہے تو ویٹ تو کم ہو جائے گا اگر کہیں پہنچے تو جو معرفت صبح کی نماز میں تھی وہی معرفت اگر عشاء کی نماز میں ہے تو جہاں سے چلے تھے وہی پہ کھڑے تھے اور کچھ تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ صبح کی نماز میں معرفت بہتر تھی آفس میں کیکاؤٹ ہو گئے تو عشاء کی نماز بدلی کے ساتھ پڑھی صبح کی معرفت بہتر تھی رات کی نماز کی معرفت کے مقابلے تو کیا مطلب پیچھیں چلے گئے ایسے یہ روزے اور آخری بات روزے کے حوالے سے پھر تفصیل پر آتے عجیب روایت ہے فرماتے ہیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم روزہ رکھو اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزہ دار ہونا چاہیے تمہاری آنکھیں اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزہ دار ہونا چاہیے تمہاری سماعتیں تو بسر اور سماعت سمجھ میں آتا دو جملے اور میں شعرو کا و جلدو کا تمہاری کھال بھی روزہ دار ہو تمہارے بال بھی روزہ دار ہو مولا بات سمجھ میں نہیں آئے کھال اور بال کا کیا مطلب بہت بڑا مطلب شاید جتنی وضاحت کرنا چاہیں علماء کے بیان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بس اتنی بات کافی ہے کہ آنچ کے دور میں ہمارے گناہوں میں ہماری کھال اور بال کا کتنا دخل ہے کتنا دخل ہے بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ہو سکتا ہے کبھی خالی غور کیجئے گا میرے بالوں کی سمرنے سے ہو سکتا ہے میرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے اگر میں بال سواروں کسی نامحرم خاتون کو دیکھنے کی فَلْيَسُمْ سَمْءُكَا وَبَسَرُكَا وَشَعْرُكَا وَجِلْدُكَا یہ بال سواروں اگر خدا کیلئے زلفِ مصطفیٰ کو آراستہ کیا کرو تو کہیں پر عبادت ہو اور کہیں پر گناہوں کا عنوان قرار خدا نے ایک گناہگار کو بس اس لیے بخشا کہ اس نے جب دیکھا کہ شادی شدہ خاتون اپنے شہر کے ساتھ اپنے شہر کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی اس نے محسوس کیا اپنے بال بگاڑ دی کہتے ہیں اسی ایک عمل کی مرکت سے خدا نے اسے دین کا راستہ آتا کر دی تو کس حد تک ہے انسان کے بال کا دخل اور میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بال کا مسئلہ بہت واضح ہے سلوات پڑھیں محمد و عالم اور آخری بات جل دو کا انسان کی جل انسان کی خوبصورتی روزے کی حالت میں سب اللہ کے لیے